سلام علیکم مرمہ شاہ فیشر پر خوش شامدی تجم بات کریں گے ہمانت کے اپسوڈ مرس اکسٹین کے پرومو کے بارے میں آج کے اپسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کس طرح سے جنہیں جو ہے وہ مہر سے بوچھتا ہے کہ آپ کے طبعہ کیزیہ تو وہیں پہ دوسری زونی آ چاہتی ہے اور وہ جو ہے اس بات کا کافی غلط مطلب لیتی ہے اور کافی باتیں زوراتے ہیں لیکن جنہیں جو ہے اس بات پہ اس کو کافی ڈان دیتا ہے زونی کے سواس آتی ہے مہر کے خلاف ہی ہمیشہ اتنا بولتی ہے اور وہیں پہ دوسری طرف کہتا ہے چاچو ملک اس کا ڈوکٹر کوئی سر کا پوچھتا ہے تو اس سے لگتا ہے کہ شاید اس کو کوئی پرانی بات یاد آگئی ہے زونی جب رپورٹ دیکھتی ہے تو مہر جو ہے وہ پیگنٹ ہوتی ہے اور وہ یہ بات سن کر اس سے برداش نہیں ہوتا ہے وہیں پہ دوسری طرف زرارہ جو ہے وہ آفیس میں ہوتا ہے جب جاتا ہے آفیس میں اس پہ جو ہے نہیں کچھ چینجیز ہوتی ہیں آفیس میں لیکن وہ کہتا ہے کہ ہم ان سے کیا ہے کیونکہ ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے دوسری طرف جو ہے جب زونی کے گھر جاوتے ہیں سب تو وہاں پہ مہر کسا چلنے کے لئے کہتے ہیں لیکن مہر کہتے ہیں کہ نہیں جب زرارہ آئیں گے تو پھر ہم جو ہے کٹھی ہی وہیں سے آجیں گے لیکن ابھی میں نہیں ہوں گی میرا دل نہیں ہے نی سمرا اور راہیل جو ہے وہ کافی خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ جو ہے پیرانس بڑھنے والے ہوتے ہیں اور وہی پہ جو ہے ملک وہ کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ نہیں اتنا سب کچھ خرچ کرنے پہ بھی اس میں کوئی بہتری نہیں آئی اور مجھے جو ہے اب اس کا علاج نہیں کروانا ہے وہی زوری جو ہے وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ مجھے جو ہے ذرار جو ہے اس کی زندگی کو تباہ کرنا ہے کیونکہ اس نے میری زندگی کو تباہ کیا ہے مجھے رونا نہیں ہے بلکہ اس کی تباہی چاہیے مجھے وہی پہ جو ہے وہ اپنی بیٹی کی ہر بات مانتا ہے دوسری طرف سمرا جو ہے فون کر کے اپنی ماں کو کہتی ہے کہ آپ جو ہے آپ یہاں سے آئیں اور جو زنی ہے اس کو لے کے جائیں یہاں سے کیونکہ وہ جو ہے مجھے جینا حرام کرتی ہے وہی پہ ذرار کے جو ہے آفیس میں اس کے بوز کو کہت کر جو ہے زنی کا باپ اسے ٹرمنیٹ کروا دیتا ہے وہ جو ہے سوی ٹرمنیشن لیٹر دے دیتا ہے وہ اس نے دوست کو بتاتا ہے سب کافی حران اور پریشان ہوتے ہیں وہی پہ دوسری طرف مہر جو ہے وہ کہتی ہے اپنی ماں سے اپنی ذات سے کہ مجھے جو ہے میری میں بھی انسان ہوں مجھے بھی برا لگ سکتا ہے میری طبعہ نہیں ٹھیک اور میں جو ہے کوئی کام نہیں کروں گی وہی پہ مہر جو ہے وہ جنید کو کہتی ہے کہ میں جو ہے چائے بنا دیتی ہوں آپ کے لئے تو کہتا ہے کہ نہیں میں نے خود بنا لی ہے وہی پہ دوسری طرف جو ہے جب سمرہ کو بات پتہ چلتی ہے تو سمرہ کہتی ہے کہ نہیں اسے ایسے بات نہیں کرنا چاہیے تھا یہ وہ اور وہی پہ جو ہے سب جاتے ہیں وہاں پہ زونی کے گھر زونی کو لے کے جو ہے گھر آتے ہیں تو زونی مہر اور جنید کی باتیں سن لیتا ہے جس میں وہ کہہ رہی ہوتی ہے جو ہے جنید کہتا ہے کہ وہ جو ہے پتہ نہیں کیا کیا کرے گی تو کہتی ہے ہاں میں تو ہوں ایسی یہ وہ زونی جب گھر آتا ہے تو اس کے ماں اسے بتاتی ہے وہ جو ہے مہر کو ٹانٹتا بعد میں مہر سے معافی بھی مانگتا ہے وہی زونی جو ہے وہ چپکے سے زرار کی کمرے میں جاتی ہے وہاں سے بریسٹیٹ نکال کے کہتی ہے کہ یہ اس کا بریسٹیٹ میرے بات پتا ہے یہ میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی وہی پہ زرار جو ہے جب یہ بات بتاتا ہے تو مہر اسے کہتی ہے کہ تمہیں جو ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہم نے کچھ غلط کیا ہے کسی کے ساتھ جو مجھے کسی کی بدعویٰ لگے گی آنے والے پیسوڈ میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے اس طرح سے ملک آتا ہے یعنی کہ مہر کا سچا اور وہ آن کے معافی مانگتا ہے لیکن زرار جو ہے منع کر دیتا ہے اور اس کو یہ آن سے جانے کے لئے کہہ دیتا ہے وہی زونی جو ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے زرار کا پتہ ہے کہ وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا اس نے یہ سب کچھ جان پوچھ کے کیا مہر کو بڑکاتی ہے وہی پہ مہر کے ساتھ سوچے جو ہے دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیتی ہے اور زونی جو ہے کافی خوش ہوتی ہے کہ میں نے جو ہے تمہیں اس گھر سے نکلوا دیا بہنے والے اپیسوڈ میں دیکھ رہا ہی ہے کیا مشکلات کھڑیں گے کیا مہر جو ہے واپس آئے گی گھر میں یا نہیں کیا ہوا ہے مہر شاہ بھی اپنے رائے کمنٹ کے ذریعے ضرور دیجئے گا